لاہور صبائی دار الحکومت اور مسلمی قنون کے قائد میاں نواز شریف کا مسکن ہونے کے باعث مسلسل وی وی ای پیز کی نقل و حمل کی زد میں رہتا ہے ملکمت جاری داشتگردی کی لہر کے باعث ہر وی ای پی مومنٹ کے لیے ایک سے زائد روٹس لگایا جاتے ہیں وی ای پیز کے کافلے تو بغیر رکاوٹ گزر جاتے ہیں لیکن شہری گھنٹوں سڑکوں پر ٹرافک جام کی وجہ سے عذاب میں ممتلا ہو جاتے ہیں ان کافلوں میں ایک کافلہ وزیرالہ پنجاب کا بھی ہوتا ہے ہم اپنی زندگیوں میں سادگی لیا آئیں ہم مقربشن کا خاتبہ کریں اور جو اپنے بے شمار جو ہمارے جو چال چینل اس کے اندر ہم تبلیل لے کے آئے تو کیا یہ ساٹھ پیسٹ ارب روپیہ ہم خود جنوریٹ نہیں کچھتے رائیوینڈ جاتی عمرہ یا ڈیفنس سے ایوان وزیرالہ تک ایک کافلے کو گزارنے کے لیے پانچ سو سے چھ سو پولیس اہلکار تائنات کیے جاتے ہیں اور اس روڈ کی حدود میں موجود تمام تھانوں کی پولیس بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتی ہے ذرائع کے مطابق ایک کافلہ گزارنے کے لیے متبادل روڈس پر اہلکاروں کی تائناتی انہیں لانے لے جانے اور سکارڈ کی گاڑیوں کے اخراجات پر پندرہ لاکھ روپے سے زائد خرچ ہوتے ہیں ان غیر ترقیاتی اخراجات سمیت عوام کو ذہنی پریشانی اور مریضوں کو بعض اوقات جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے لوگوں کو ذرا سی تمیز ہو کہ لوگوں کوئی واقعی حساس ہے کہ پریشانی ہے تو اس طرح کی کوئی چیز نہ کرنے دیں یاد ان کے چاہیے کہ اپنے کے ہیلیکاپٹر رہے یا کہ نیچے سرنگشوں کے پرے وہاں سے آئے جائے اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ بس ایک آدمی نے گزرنا ہوتا ہے ساری دنیا کو تنگ کرتے ہیں کیا کریں جب انہوں نے بورڈ لینے ہو تو سیاستان گھر آتے ہیں کبھی ہمیں بورڈ دیں ہم آپ کا مسئلہ حل کریں گے سارا کچھ کریں گے جب بورڈ لے لیتے ہیں تو پھر گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں آپ کون اور ہم کون موجودہ دہشتگردی کے دور اور سیکیورٹی رسک کے باعث وزیرالہ پنجاب کو پروٹوکول دینے سمیت عوام کو متبادل راستے مہیا کرنے اور دیگر سہولیات دینا بھی حکومت کا ہی فرض ہے جس پر عمل درامت سے عوام کی پریشانیوں کو ختم کیا جا سکتا ہے حکومت پنجاب کی جانب سے پروٹوکول قانون کی کھل ہم کھلا خلاف ورزی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پنجاب میں قانون سب کے لیے برابر نہیں کیمرومن جلیل احمد کے ساتھ تاہر جعفری نیوز ون لاہور